آج گل اسمارٹ فون کو دھول میٹی سے جتنا ڈر نہیں رہتا اتنا ہیکروں سے ڈر رہتا ہے اس لئے آپ کو پانچ سابدانیاں رکھنی چاہیے ہیکر سے بچنے کے لئے اپس کی پرمیسن پر نجا رکھیں سب سے پہلے تو یہ دیان رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی اپ ڈاؤنلوڈ کریں تو گوگل پلے سٹور یا ایپل کے اپ پی سٹور جیسے وشنی ایپ پی سٹور سے ہی کریں کسی بھی نہیں ایپ سٹور سے کچھ بھی بھی ڈاؤنلوڈ نہیں کریں کیونکہ ایسے ہی ایپ سٹور کے جیسے ہیکر سے آپ کے سمارٹ فون کو ہیک کرتے ہیں آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے فون میں انسٹرول ایپس جو ایپس آپ ڈاؤنلوڈ کریں وہ کون کون سی پرمیسن آپ سے لیتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایپس ایسا لگتا ہے ایپ ایسا لگتا ہے جو بے وجہ کی پرمیسن مانگتا ہے تو اسے تورین ڈیلیٹ کر دیجئے سیکیورٹی پیچیس کو اپ ڈیٹ رکھے جیسے ہیکر اپنی تکنی کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں لگبوشی رفتہ سے ہیکنگ کو روکنے کے لیے تمام کپنیاں اپنے اپنے اپریٹنگ سیسٹم میں کئی سیکیورٹی پیچیس لاتی رہتی ہیں جو فون کے لیے سکشیہ کبچ کی طرح ہوتے ہیں اس لیے آپ نے فون کے سوپٹویئر کو ہمیسے اپ ڈیٹ رکھیں کو اس طور پر سیکیورٹی پیچیس کو اسی طرح فری وائ فائی اور پبلک وائ فائی کا استعمال نہیں کرے کیونکہ کئی بار فری وائ فائی کی مدد سے ہیکر جال بچھاتے ہیں اور آپ کے ڈیوائیس کو ہیکر لیتے ہیں جب بھی بھی اس کے اپری اپ روکنے اپنے سمارٹ فون فون می تو فیکٹر اندویں اپ رات من کی روکس کو ہمیسے missiles کی فر فٹ اوپی نے ابھی کی مسائل مائی اور آپ کو اپم درجی مددا ہے بلا سہاں سے اپ tandem کو کی طرح رہی کر دیا لیتنٹے ہوں اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا پاسورڈ بھی مجبوط ہو تو ہیکرز کے لیے آپ کے ڈیٹا کو چھوڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے پاسورڈ ہمیشہ یونک ہونا چاہیے جس میں نمبر اور اسپیشل کریکٹرز تینوں سامل ہو الگ اکاؤنٹس کے جدیے پاسورڈ بھی الگ لگ ہی بنائیں کوشش کریں کسی اچھے پاسورڈ مینجر ایپ کا استعمال کریں آج گل سبھی فون بائیو میٹرکس کے ساتھ آتے ہیں یعنی آپ کے چھوڑے ریٹین آسکین یا فنگر پیسٹ کی مدد سے ہی فون ان لوگ ہو سکتا ہے اس لیے وارٹسپ بینکنگ اپ جیسے اپلکیشن کے لیے بائیو میٹرکس کا ہی اپیو کریں فنسنگ کے جہل سے بچے جاتا تھا معاملوں میں لوگ فنسنگ کے قارن ہی ہیکنگ کا سکار بنتے ہیں سائیبر کنیل پنسانی کے لیے انٹرنیٹ کے سندر میں چارہ پھیکتے ہیں جو کوئی گفٹ ہی کی ایمیل یا منموہ کو پھار یا فیڈ رانے والا ایس میس یا ایمیل کے ساتھ لگا ویم لنک ہو جاتا ہے اس پر کلک کرتے ہیں آپ کا سمارٹ فوہ پر ایک ہو جاتا ہے اس لیے اپنے فون سے کبھی بھی انجان لوگوں کی ایمیل یا وارٹسپ میسیج پر آئے کسی بھی لنک پر کلک نہ کریں اسی طرح وارٹسپ گروپ پر آنے والے فوروڈ میسیج میں بھی اگر ڈاؤنلوڈ کرنے لائے کوئی آئیٹم ہے تو ڈاؤنلوڈ کرنے سے بچے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی مالویر یا ٹونجن فوروڈ ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچے ہو